اسلام علیکم ناظرین بنام تخت لہور کے ساتھ میں ہوں دانش برٹل آج ہم نے رکھ کیا ہے این اے ایک سو تین پیس ناظرین آٹھ لاکھ افراد پر مشتمل ہلکہ تھا این اے ایک سو تین پیس نے اپنی قسمت کا فیصلہ دوبارہ سے سنایا ہے اور پاکستان مسلملیک نواز کو اس ہلکے سے کام یہاں کھرایا ہے پرویز ملک چوتھی بار احمد نے متخب ہوئے ہیں اور اس ہلکے کا انتخاب کیا یہاں سے ان کا انتخاب ہوا تقریباً نوے ہزار سے زائد ووٹ پڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے اجاز چودھر صاحب انہوں نے ستترہ ہزار سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں مجموعی طور پر جو فرق ہے ان کی جیت کا یا اجاز چودھر صاحب کی ہار کا وہ ہے بارہ ہزار سے زائد ووٹوں کا فرق اس ہلکے میں دو پی پیز آتی ہیں پی پی ایک سو تشاہ سٹھ اور پی پی ایک سو سٹھ سٹھ پی پی وان سکسٹی سکھ سے رمضان صدیق صاحب کامیاب ہوئے ہیں پاکستان مسلملیک نواز کے اور پی پی وان سکسٹی سیون سے نظیر احمد چوہان صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں اس ہلکے میں ہم موجود ہیں اب اس ہلکے کے عوام کے پاس ہم چلتے ہیں گفتگو گھرن رہے ہیں جانتے ہیں کہ کیا امیدیاں مابستہ ہیں آنے والی نئی گورنمنٹ سے اور چکہ یہاں سے پرویز ملک صاحب چوتھے پار احمد نے متقب ہوئے ہیں پہلے ان کا ہلکہ ہے انہیں ایک سو ستائیس تا جانچ ان کے بیٹے متقب ہوئے ہیں تو لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا امیدیاں وابستہ ہیں پرویز ملک صاحب سے اور آنے والی گورنمنٹ سے اسلام علیکم جی کیا حالت اکتہ ہے اللہ کا شکریہ کس کو ووٹ کیا تھا آپ نے ووٹ ہم نے پی ٹی آئی کو کیا پی ٹی آئی کو کیا تھا پی ٹی آئی یہاں سے کیوں آرہی جات چوتھر صاحب اپنے صاحب کا اس کی وجہ سے کہ یہ لنک میں نہیں رہے اچھا کم لنک میں رہے ہیں شفقت محمود صاحب پہلے ہوئے تھے یہاں سے انہوں نے اتبارہ ہیتر وزیٹی نہیں کیا شفقت محمود صاحب تو ایک سو چھبیس میں پہلے پرانے والے میں تو آپ کے ایک ستیس ہو گیا اچھا چلے مجھے اب یہ بتائیں یہ علاقہ اس میں آتا ہوگا اچھا اب کیا امیدہ آپ کو گورنمنٹ آپ کی آگئی ہے گورنمنٹ آگئی ہے جی اللہ کرے اسے کامیاب کرے چلے مجھے بتائیں آپ کی حلقی کے مسائل کھیں مسائل یہاں جی سی وریج کے لائٹ کے یہ مسائل ہے لائٹ کو تک مجموعی پاکستان کے مسائل ہے علاقہ آپ کا ٹاؤنشپ کا علاقہ ہے ٹاؤنشپ کا علاقہ ہے اب یہ دیکھ لیں کہ یہ جنازہ بغیرہ بھی پڑھنا ہو تو پرابلم ہے اور یہی ایک مین جگہ ہے جہاں پر یہ جنازہ پڑھا جاتا ہے ناظرین سی وریج کا مسئلہ ہے ٹاؤنشپ کے علاقے میں ابھی موجود ہوں میں اور یہ ریایشی ہیں آکے اور یہ بتا رہے ہیں سی وریج کا مسئلہ ہے اور سلاف پانی کا مسئلہ بھی میں ایک خواہ سے ہے سلاف پانی کا بھی بہت مسئلہ ہے سلاف پانی کا مسئلہ ہے سارے خراب پڑے میں جو ٹیوبل لگے تھے وہ بھی خراب پڑے ہوئے اور وہ لوگ پڑی دور دور سے جا کے کہیں کہیں سی وریج تو جو پہلے گورنمنٹ تھی ہیں پاکستان مسلم رکھ نماز کی چیرمن یہاں پہ ان کے تھے ان کوئی کام شام نہیں کرائے وہ جو ایک دفعہ لگے بس وہ کافی ہے اچھا جی ایک دفعہ کام کھرا دینا اپنا فرض پورا کر لینا بعد میں کوئی فیڈبیک میڈینا پہلی دفعہ دیا پہلی دفعہ ووٹ کی ہے کس کو ووٹ دیا امران خان امران خان کیوں ایک ہواپ ہے ایلاس ہواپ تھی پاکستان کی اس کے لاوہ تو باکستانے چورو چکی ہیں اچھا آپ مجھے بتاؤ آپ کی گورنمنٹ آگئی ہے امران خان صاحب وزیراعظم بن گئی ہے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ بن گئی ہے اور سیکنڈی میں کہوں گا کہ سپورٹس کے لیے کچھ کر دیں اگر سپورٹس گراؤن بلکل بھی نہیں ہے امران خان میں اچھا آپ پڑھتے ہو میں سیکنڈیر کے ایکزیم سی ہیں سیکنڈیر کے ایکزیم دیئے ہیں خان صاحب اور اس نے بڑی اچھی بات کی گراؤنس کا گراؤنس اویلیبل نہیں ہے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ جہاں کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہ ہسپتال جو ہیں وہ بیران ہوتے ہیں ابھی یہاں سے میں گزرا ہوں تو پانی یہاں پہ جمع ہے تو خان صاحب آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے وزیراعظم آپ بن گئے ہیں آپ نے وعدے کی یہ تھا کہ جوئی گورنمنٹ ہاؤس کو بھی آپ نے کہا تھا کھیل کے میدان میں کنورٹ کرنے کے بارال وہ آپ کی وعدے کہاں تک مہنچے ہیں آپ سے ہم سوال کرتے رہیں کہ بارال اس بچے نے جو بات کی کہ کھیل کے میدان یہاں پہ نہیں ہے تو کھیل کے میدان پروائیڈ کرنا بچوں کو آپ کی ذمہ داری تاکہ بچے سہت من سرکزمیوں میں حصہ لے سکیں سلام لیکم جی بھائی کیا حال ہے جی شکرم دی کس کو ووٹ کیا آپ نون لیک کو نون لیک کیاں سے جیت گئے خوش ہے آپ جی جیتی بھی آرے بھی ہے جس طرح سے آرے بھی ہے آپ کو بہت پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے مجھے نہیں پتا ہے نہیں آپ کو بہت پتا ہے آج کاریتنے لوہیں بچے کھڑے ہیں بچے بھی کھڑا ہے اس کو بھی پتا ہے کیا ہوا ہے کس نے کی ہے کیا معاملہ ہے پر آپ یہ چلائیں گے مجھے بھی پتا ہے بچے بھی پتا ہے کیسے کبائی會 いرنسان مجھے بڑا جب میرا ووٹ کہیں باہر سے ملے گا جب میرا ووٹ فوٹیج میں نے دیکھی ہے نا میں نے فوٹیج دیکھی ہے اب وہ میں نے تو نہیں بنائی یار اچھا فوٹیجز جتنی دو ہزارت تیرہ میں آئی ہیں نا یہ خیر ایک بحث ایساں مجھے بتائیں آپ کے گفنمنٹ آگے پاکستان طریقہن صاحب کی میری امید ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ہے میں نے کہا کہ پاکستان طریقہن صاحب کی گفنمنٹ آگے جی جی اگر اچھے کام کرتے ہیں آپ کی امیدوں کے برقص جا کے اگر اگر کرتے ہیں اسے چانس بہت کم ہے چانس نہیں ہے کر لے گے اگر کرتے ہیں تو میں چینج ہو جائیں گے اگر کرتے ہیں تو چینج ہو جائیں گے بڑا دعویٰ کر دیا بھائی نے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹکھاک ہیں کیا نام ہے آپ کا ڈاکٹر عزیز آشمی ڈاکٹر عزیز آشمی صاحب یہاں سے کونسلر ہے کونسلر صاحب موجود ہے ایکیو سی کونسی ہے یہ ایکیو سی دو سو باتریس وارڈ نوبر چار وارڈ نوبر چار پاکستان تریکن صاحب سے تعلق ہے آپ کا مجھے بتائیں ہلکے کے مسائل کیا تھے کیا ہل ہونے مسئلے اور کیا حل ہونے والے ہیں اور جو حل نہیں ہوئے وہ بھی کیوں نہیں ہل ہوئے لیکن یہ ہلکے کے مسائل تو بہت ہیں ہم ہم نے کچھ حل بھی ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے تو یہ آج سے نہیں تو شروع سے چلتا جو اللہ مجھے بتائیں جو اللہ میں وہ کونس ہیں اور جو اللہ ہے کچھ بارس میں کوئی شڑکیں بنی ہیں نمی وہ ٹیورز لگے ہیں ٹھیک ہے وہ میرے بار میں کوئی کام نہیں ہوا اچھا لائٹیں لگے ہیں بجے پس ایسی ہوتا ہے بجے پس ایسی ہوتا ہے بجے پیٹی ای کونس ہے اب مجھے بتائیں آپ کی گورنٹ دو آگئی اب جی جی اب کیا کریں گے آپ فنڈز لیں گے دعا کے کیا کریں گے کچھ ایک بہت عملی اتنا ہے کہ آپ کی گورنٹ کو یہ کیا ہے ہنسا با رہے ہیں بلدیات کے وزیر ہیں بلدیات کی وزیر ہیں ایک ایسا سسٹم دیکھا ہے کہ جو فنڈ آپ کو برہ اراس ملے دیکھیں جی خان ساپ نے کہا کہ ہنڈیات کو نیچے سے اٹھانا ہے پھنڈ نیچے تک جانے اگر وہ اپنی باد پورے اچھار داتے ہیں اور نیچے فنڈ دیتے ہیں تو اس میں یا چیئرمن کیا بائی چیئرمن کیا جنرل کونسل تو وہ ایٹومیٹیکلی مسئلہ حال ہوتی جگہ ہے مجھے عزیز صاحب یہ بتا دیں کہ گورنمنٹ آگئی آپ کی آپ کی جماعت کی اب اپنے ہلکے کے لوگوں کو آپ کیا میسیج دیں گے اور کیا میسیج دیں گے اپنی قیادت کو اپنی کیا کوئی جو جو خان صاحب نے پس تقریر کیا ہے سمیج میں جو انہوں نے کفائش آری کا موضوع ہمارے ہلکے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں بھی کفائش آری بلکے وزیر بھی آپ کی یہ کام کر رہے ہیں آج بھی ایک اپنے نیوز آپ کے پریس کی نیوز یہ ہے کہ پاک بطن میں وہ پروٹوکول کے زیادہ بچی بہت ہوگی لوگ اس پہ اتراز کر رہے ہیں کافی اتراز کر رہے ہیں کہ آپ کے سی ہم نے ایک بندہ تو آج ایک بچی لے لی ہمیں بھی اس کا دکھا ہے کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں ہم نے اگر رانخہ گلتی کرتا ہے یا کوئی وزیر گلتی کرتا ہے یا کوئی مشیر گلتی کرتا تو ہم بولیں گے خان صاحب یہ آپ کے آپ کی پارٹی سے ہاں پہ کانسلر ہیں کانسلر کے علاقہ ہے یو سی میں بول کر کون سی ہے یو سی دو سو بتیس سے کے کانسلر ہیں اور انہوں نے آپ کو یہ مسئل دیا کہ آپ نے جو وعدے کی ہیں ان وعدوں کا پورا بھی کرنا ہے سلام لیکن شیرمن صاحب ہے اجمل آدمی صاحب اجمل آدمی صاحب کیا حال ہے آپ کا تعلق کس پارٹی سے نون لیگ سے نون لیگ سے پلے جی نون لیگ سے چیرمن بھی موجود ہیں چیرمن صاحب بتائے گا اجمل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ چلیں ہمیں پھر ایک مرتبہ بات کرنے کا موقع بھی رہے میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سار نولی کی گورنمنٹ رہی ہے اور الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہم نے جو یوسی لیول پہ دیکھیں یہ بیس ہزار کی باتی ہے بیس ہزار کی باتی ہے تو یہاں پہ اگر دس سڑکیں بنی ہے تو دو رہ بھی سکتی ہے لیکن ہم اس چیز سے میں نے اس لیے جمعہ بولا ہے کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے ہم نے یہاں پہ ٹیوول بھی لوگایا ہے سڑکیں بھی بنائی ہیں اس کے بعد اپنا لائٹیں بھی لوگایا ہے اس کے بعد جو لوگوں کے لیے فیسر ڈیس کے لیے کام سوزہ کیا ہے کبرستان کے لیے بھی کیا ہے اور لوگوں کی صلیت کے لیے جو ہو سکتا ہے یہ ہمارے گورنمنٹ کا آپ کو بتا ہے سنیں میری بات سنیں آپ کے علاقے کے لوگ ابھی مجھے یہ بتاتے ہیں کہ آج یہاں پہ جنازہ سے جنازہ نہیں ہوا ہوئے دیکھیں جنازہ نہ ہونا یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پانی کھڑا ہے یہ پانی چالیس سال سے ہیدھر کھڑا ہوتا ہے چالیس سال آپ پچھلے سال سے صحاب ہمارے میں دو سال سے چین میں میں دو سال سے چین میں میں دو سال سے چین میں ہوں آپ کو نہیں پتا کہ میں دو سال سے چین میں ہوں آکے اب ہم نے اس کے ٹینڈر بنانے کے لیے دے دی ہیں اس کا ہاں جی دی ہیں اس کا اس ہی درمیان لیکشن ہو گیا لیکن کوشی کریں کہ اچھا اللہ تعالی ملک فریش سار ادھر سے ہمینے صاحب ہے ہم یہ کام کروائیں گے ہم بھی اچھی امیت کرتے ہیں کہ آپ کو احساس ہے تو اچھی بات ہے میرا سوال بسی کے لیے یہ تھا کہ کیا اس کیارات آپ کو پورے ملے آپ کو فنڈ پورے ملے دیکھیں بہت سنے ہماری پنیاب میں بھی گورمنٹ تھی تو اس لیے ہمیں کام کی کوئی پرابن نہیں ہمیں کام اختیارات کیا ملے میں نے کوئی ایسے چو بدلنا تھا یا میں نے کوئی کسی کو میری بات سوال کے جواب دیں نہیں میں جواب نہیں دے رہا آپ کے سوال کے جو آپ اختیار والی بات جو غرض کر رہے ہیں سنے میں اختیار کی بارے یہ اختیار ہی ہے میں ایک سکیم دیتا ہوں میرا کام ہو جاتا اس کا مطلب ہے اختیار نہیں ملے اب باتیں اگر گول کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں اختیار ہوتا ہے اختیار کہ آپ نے کام کرانا ہے ایک جگہ پیزاری برادری میں مل گئی ہے ٹریٹ ونگ کے جنرل سیکٹری ہیں یہاں سے کیا مسائل ہیں تاجر برادری کے خاص طور پر اور کیا مسئلہ آپ کے حل ہوئے پچھلی ٹنیور میں پچھلے ٹنیور میں سب سے پہلے تمہیں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے بھی چیئرمن سال کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ کون ذمہ دار ہے اس کا پچھلے دس سال سے گورنمنٹ ہے تو میں آپ کو تھوڑی ہی توجہ دلا دوں کہ یہاں پہ اس اس حلقے میں پچھلے جو اس ٹنیور سے پہلے جو ہے نا یہ شفکر محمود صاحب محمود رشید صاحب یہاں پہ ایمین ایم پی ایتے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو جو جو کام یہاں پہ یو سی لیول پہ ہوا ہے ٹھیک ہے وہ چیئرمن نے اجمل آشمی نے ڈاکٹر سابی بیچ میں ہیں بیچ میں یہاں بھی بیچ میں ہاں میل جھول کے اور ہم کمفرٹیبل فیل کر رہے تھے کیونکہ وفاق میں بھی گورنمنٹ نون لیک کی تھی اور یہاں پہ بھی تھی پنجاب میں بھی پنجاب میں بھی تھی تو اس کی بھی ویسے کافی کمفرٹیبل فیل ہو رہا تھا اور کام ڈکتا نہیں تھا ایک پائپ لائن میں کام ہوتا تھا اب مجھے بتا دیں آپ کون سے کام رہتے ہیں تھوڑا سا جو میں اپنے برادری کے حوالے سے بات کروں گا انکروچمنٹ کا کام ہے اور اس پہ ہم نے کافی کام کیا بھی ہے اور آپ سے پہلے جو تھے یہاں پہ لاہور ڈی وی والے آکے وہ ان کو شوٹ بھی کر کے گئے ہیں بزار کو ہر چیز کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے کچھ انکروچمنٹ کے معاملات ہیں ٹھیک ہے جو پلازے کے مالکان ہیں اور جو پلازے کے مالکان ہیں جنہوں نے جن کا شٹر والوں کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ پلازے مالکان جو پیسے لے رہے ہیں اور جو انتظامیا کے بند ہیں ایل ڈی اے ڈی اے ڈی اے اے جو لے رہے ہیں یہ سارے بھی بکت سے کام ہو کھا ہے یہ سرکار سڑک کے اوپر سڑک ان کی ملکیت ہے نا سڑک نہ میری نہ آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ ہمارا رائیڈ یہ ہے کہ ہم اس پہ چلیں بات ہو رہی ہے تو جب ازاد کی ہم آپ کو دکھائیں گے آگے چل کے کہ یہاں پر اس کے دو فوٹ اجازت ہوتی ہے دو فٹ زیادہ ہوتی مجھے بتائیں پہلے نہیں جانت نہیں ہے کوئی جانت نہیں رینٹل ایرے ہیں لیکن تس سے بیس فٹ زیادہ یہاں پہ تضاو جاتا ہے اپنے نکل گورنمنٹ ایٹ کے تحت بتا دیتا ہوں میں آپ کو جو کورڈ ایریا ہے اس کے بتا دیتا ہوں کہ جو کورڈ ایریا ہے اس سے ایک انج نہیں جانت یہ ہمیں ڈیسچو صاحب نے ورولی ایک پرمیشن دی تھی زبانی کیونکہ وہ ریٹین نہیں دے سکتے ریٹین لاو نہیں ہے کہ آپ اپنا کسی نے اپنا کولر رکھنا ہے کسی نے جوڑیٹر رکھنا ہے کیونکہ لوٹیٹ کا مسئلہ تھا وہ رکھیں ٹھیک ہے کوئی دو فٹ کا اپنا ڈسپلے کر لیں چار فٹ کا ڈسپلے کر رہے ہیں وہ لیکن انہوں نے چار فٹ دی یہ پہنچ کے سوڑا ہوتے ہیں ہمیں امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ حال ہوتے گا آپ کی مساست سے یہ بات کروں گا آپ کی مساست سے یہ بات کروں گا کہ یہ جگہ جو ہے نا یہ ہماری جو چیز ہے یہ جگہ یہ جگہ سرکار کی ہے ٹھیک ہے اور سرکار کو چاہیے کہ اپنی جگہ واقع دار کروائیں ٹھیک ہے پلازا مالکان یا دکان دار جو خود مالک ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا اور بجائے وہ تین دو فٹ یا جگہ وہ اس کو استعمال کریں وہ دس بارہ فٹ آگے چلی جاتی جگہ اور مسئلہ ٹرافک کا اس پہ ہم چیئرمن سے بھی بات کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بردن بتا دیں کیا مسئلہ اس کے علاوہ ہے کوئی مسئلہ آپ پہلے دیں آپ کی پاس پر کی عوضہ نہیں ہے یہاں سے نہیں میں یو سی دو سو بتیس کا پریزیڈنٹ پاکستان تحریکین صاحب سے اور میں نے یہاں پہ وائس چیئرمن کا الیکشن کنٹسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لاسٹ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے اور اس میں ہمارے دو کانسلرز جیتے تھے بیٹ کے نشان پہ ٹھیک ہے اور چھے کانسلرز ہوتے ہیں ٹوٹل چھے وارڈز ہوتے ہیں دو کانسلرز ہمارے بیٹ کے نشان پہ جیتے ہیں اور ایک ازاد جیتا ہے اور تین لوگ نون لیک کے جیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ازاد جیتا جہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ جیتے وہاں پہ تو چیئرمن صاحب یہ کھڑے ہیں پاس ہی انہوں نے کوئی اتنی ایفٹ سے کام نہیں کیا چیئرمن صاحب در آگے آدھیں بات ایسے ہوگی انہوں نے کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ میں ان کی تعریف کر سکتوں بتائیں جیتے ہیں میری بات سنیں آپ جا کے وزرٹ کر لیں تو یہ میں آپ کو جیسے دیل بھائری پہلے بتائیں کہ یہ ہلکہ تھا شفکت محمود کا محمود عشید صاحب کا جو یہاں پر آج کے وزیر اور کل کے اپوزیشن لیٹر تھے لیکن انہوں نے آج تکر کسی کبھی ہلکے میں چکر ہی لگایا ان دوستوں کو پتا ہوگا کہ ان کو فانڈ بھی ملتا تھا ساری سوالتے بھی تھی سرکاری گاڑی بھی تھی اور پروٹوکول بھی تھا آپ ساتھ 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 جواب لیں آپ کا صدہ نہیں بکھلے دینا ہم نے اپنا صدہ بھی جائے بات یہ کہ جہاں تک جو کام ہوئا ہے جہاں تک جو کام ہوئا ہے اس لینا بھانی ملتا تھا آپ کی بات ملتا تھا آپ کوئی نہیں ھو کوڑا دھا کوڑا دھا پتا ہوں آگا تبدیلی آگئی ہے آسان ساتھ آسان پتا لگا ابھی پتا لگ جائے گا ابھی پتا لگ جائے گا اسلام علیکم پہلی بات تو یہ ہے میں آپ کا شکریہ دا کر دیارہ آپ نے الحمدللہ آپ نے ہمیں حق اور سچ کی بات بلاند کرنے کا محقہ دیا اور خاص اور پر ٹاؤنشپ میں دیا ہے پہلی بات تو یہ انہوں نے کہا جی میاں محمود رشید اور شفکر محمود کو موقع دیا کہ میں تو بیک پر کھڑا تھا مجھے تو آپ نے موقع دیا کہ میں آگے بات کر سکتے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ شباشر تو سی ایم تھا نا میاں محمود رشید سی ایم تو نہیں تھے نا ان کو چاہیے تھا اتنا فانڈ وہ کھا گے چین میں نے کو بھی فانڈ نہیں دیا اس میں کوئی چاک نہیں انہوں نے سارا مگردے دیا بانا میں پتہ نہیں کہاں دیا لگایا تو ہے نہیں کہیں اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اپنے کو ملے ادھر کے ایم پی ایم نے محمود رشید اور شفکر محمود صاحب جو آپ کو بتایا کہ شفکر محمود صاحب کی اپنے بڑے روڑ سے اور محمود رشید اور محمود رشید اور اپنے محمود صاحب کو یہ کوڈ کر رہے ہیں شفکر محمود صاحب کے بارہا انٹرویو مختلف چینلز پہ ریکارڈ کا حصہ ہیں آپ کہیں سے بھی نکال کے دیکھ لیں ہر جگہ پہ وہ برملا کہتے ہیں کہ مجھے ایک بھی فانڈ کا ایک روپیہ بھی نہیں دیا گیا اگر کوئی اتنا اتنا ذمہ دار آدمی اتنا ذمہ دار آدمی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کبھی یہ بات نہیں کرے گا اگر اس کو کچھ ملا ہوتا اچھا مجھے اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ صورتحال ہوگی ہے ڈاورٹ بالکل وہی صورتحال آگی نا کیونکہ تبدیلی آگی ہے آپ تبدیلی آگی ہے آپ بہت سارے لوگ پیڈی ای جوان کرنے کا سوچ رہے ہیں میری بات تو سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ سوٹس رونے جا رہے ہیں پیڈی ای کیسے جوان کی جائے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا تو نہیں ہوگا کہ پرویز ملک صاحب اٹھی کہیں گے خان صاحب نے بلدیات ہم فوکس کرتے ہیں بلدیات پہ چونکہ ہم لوگ یہاں پہ گلی محلے کا گوڑا ساف کرنے والے کانسلرز ٹائپ کے لوگ ہیں عوامی لوگ ہیں ہم نے یہاں پہ بلدیات کے کام کرنے ہیں اس بات کا اعلان خان صاحب ہمارے قائد بارملا اور بارہا نیشنل ٹی بی پہ تر چکے ہیں کہ بلدیات کو ڈائریکٹلی فنڈنگ ہوگی اس میں ایم این اے اور ایم پی اے کو کوئی حصہ نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آنے اللہ وقت بلدیات کا ہے اور بلدیات میں انشاءاللہ تالہ اچھے کام ہوں گے آپ کیا سمجھنے زی میں سمجھتا ہوں جی اگر ایسے ہوگا تو بڑے اچھی بات ہیں آپ چیمہ صاحب یہ بتائیں کہ کوئی ارادہ ہے پھر ان کی طرف جانے گا میں یہ نہیں کیا زود پڑی ہے یہ بیسے ہی چھے مینے کا کام ہے حضرت زیرے جی چھے مینے کا کام ہے ان کے تواصل سے جو انہوں نے باتیں کی عوامی نمائندگان یہاں پہ اکڑتے ہیں مختلف پارٹی سے پاکستان طریقہ انصاف سے بھی ہیں پاکستان مسلمک نواز کے چیمہ نے یہاں پہ اور پاکستان طریقہ انصاف کی جو یہاں سے یو سی کی پریسیڈنٹ ابو بھی تھی اور کونسل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اچھی بات یہ ہے کہ عوامی جو کام ہیں ان پہ ان سب کا اتفاق ہے کہ عوام کی جو کام ہیں وہ حل ہونے چاہیے اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف انہوں نے کہا کہ ایسا قانون لے کے آئیں گے کہ بلدیات کو دیریکٹلی فنٹ ملنے کے تاکہ ہی جو کرپشن کا اور باقی رونا روئے جاتا ہے کہ پیسے خود کھا جاتے ہیں ایم این ایم پی ایز تو وہ اس سے بجا جا سکے اب یہ تو وقتی دائے گا کہ عمران خان صاحب یا جو عبداللیم خان صاحب ہے جن کو وزارت دی گئی یہ بلدیات کے اب کیسے قانون پاس کرتے ہیں اور کس طرح عوام کی مسائلہ لہتے ہیں